اسلام علیکم ویلکم تو بیس ٹی وی اور میں ہوں شیخ آنایت تو جناب آج ہم بات کریں گے اٹلی کے مطلق اٹلی کے جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے میں زیادہ طرح ویڈیو عرب ممالکہ انفرمیشن کے لیے اپلوڈ کرتا ہوں لیکن میرے سبسکرائبر اور میرے کچھ دوست چاہنے والے اٹلی کے مطلق پوچھ رہے تھے کہ اٹلی کے مطلق یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ اٹلی میں فری بیزا مل رہا ہے یہاں اٹلی میں تری ہزار جاتے ہی پاؤنڈ ملنا شروع ہو جاتا ہے ادھر کی نیشنیلٹی بھی مل جاتی ہے اس کے مطلق کوئی ویڈیو سرچ کر کے ویڈیو اپلوڈ کریں تو آج میں اٹلی کے مطلق ویڈیو لے کر آیا ہوں اس کے مطلق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جو دوست نئے میرے چینل میں آئے ہیں پہلی مرتبہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو لازمیت باہ دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو نئی انفرمیشن لے کر رہا ہوں تو آپ تک سب سے پہلے گوچھیں تو چلتے ہیں جناب اپنے موضوع کی طرف اور بات کو بڑھاتے ہیں آگے تو جناب ایسا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فری ویزے والی بات ہے وہ بالکل غلط ہے فری ویزے تو نہیں ہے لیکن اٹلی نے اعلان یہ کیا ہے کہ اٹلی نے ویزے کھول دی ہے ویزے مل رہے ہیں لیکن فری ویزے نہیں مل رہے اور اس کے بعد آپ کو جو تیس ہزار پونٹ کا اعلان کیا ہے وہ تیس ہزار پونٹ اس شرط پہ آپ کو ملیں گے جاتے ہی جاتے ہی آپ کو تیس ہزار پونٹ ملنا شروع نہیں ہو جائیں گے آپ ادھر جا کے بچے پیدا کریں گے آپ اٹلی کی جنوبی علاقے میں رہیش کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی ادھر آبادی نہیں ہے ادھر آپ جا گے آبادی بڑھائیں گے بچے پیدا کریں گے تو آپ کو تیس ہزار پونٹ ہر مہینے کا ملے گا جاتے ہی نہیں ملے گا جب آپ کا ایک بچہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو نیشنیلٹی بھی ملے گی آپ کو تیس ہزار پونٹ ہر مہینے ملے گا تو جناب ادھر اس جنوبی علاقے میں جب کوئی بھی رہیش نہیں ہے کوئی بھی آبادی نہیں ہے علاقہ اس طرح کا ہے تو ادھر اٹالین اٹلی کی جو گوریاں ہیں وہ جانا پسند نہیں کرتی گوریاں کی ادھر وہ مرد بھی جانا پسند نہیں کرتے تو آپ ادھر جا کے کیا دیواروں سے بچے پیدا کریں گے تھوڑا آپ سوچ لیا کریں پہلے تو جاتے ہی آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے تقریبا آپ ادھر جاگ شادی کریں گے تو جو یورم میں جاتے ہیں اپنے کاغذات بنوانے کے لیے وہ ترلے منتے کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے لیکن ان کے ساتھ کوئی گوری شادی نہیں کرتی وہ بھی اگر آپ کے ساتھ مان جاتی ہے پیسے لے کے کوئی گوری مانتی ہے وہ بھی زیادہ عمر کی مانتی ہے تقریباً بہت زیادہ عمر پچاس ساٹھ سال سے اوپر عمر تو آپ بچے پیدا ادھر کدھر سے کریں گے یا ادھر سے آپ جو بنگلہ دیش پاکستان یا انڈیا یا کدھر سے بھی آپ جائیں گے ادھر سے آپ شادی کر کے آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو پھر بھی آپ کو ادھر ویزا لے کر جانا پڑے گا ویزا فری نہیں آپ کو ملے گا تو ادھر جا کے کام اس گم آپ کو ایک سال جو آپ ادھر آپ خود کما کر آپ کھائیں گے یا آپ کو ادھر ایک سال زلالت کا سامنا کرنا پڑے گا جب اس علاقے میں آپ کا ایک بچہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو تیسہ ہزار پاؤنڈ گورنمنٹ دے گی ہر مینے اور پھر آپ کو نیشنیلٹی دے گی تو یہ جو شوشل میڈیا پہ یہ جو چینل آپ کو ورگلاتے ہیں یہ دکھاتے ہیں دکھاتے کچھ اور ہے ہوتا کچھ اور ہے تو ان کی ویڈیو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں یار اس طرح ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے یہ آپ کو اصل بات بھی دکھاتے یہ بات کے اوپر اوپر جو ہوتا ہے آپ کو سبز بات بس دکھا دیتے ہیں بس ادھر جا گیا آد بھی پھر ضلیل ہوتا رہتا ہے پوری بات بتانے چاہیے اس لئے بیس ٹی وی آپ کو پوری بات دکھاتا ہے سچ بات دکھاتا ہے تو یہ تھی آج کی انفرمیشن اگر آپ کو اچھی لگی چینل کو سبسکائب کر لیں اور لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تو اپنے بہت سارا خیار کیے گا اپنی دعا بھی مجھے بھی بیادر کیے گا پھر ملے گا اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اچھی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بہن خدا حافظ موسیقی